یہ کہانی ہے بیسٹ ورسز بیسٹ کی دنیا کی دو سب سے بہترین ٹیم ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی پانچ میچوں کی وہ سیریز دو دو کے براوری پہ تھی ایسے میں اب باری تھی سیریز ڈیسائیڈر کی خراف فارم کے چلتے کل راول کے کھلنے پہ سوال اٹھ رہے تھے کچھ مہینوں کے بعد دوبائی اور دوبائی میں وہ ورلڈ کپ اور ورلڈ کپ سے پہلے یہ سیریز اور اس سے پہلے یہ میچ دونوں ٹیموں کی لیے بہت ہی اہم تھا دونوں ٹیم میں یہ میچ کسی بھی حالت پر ہارنے کی لیے تیار نہیں تھے وشو کپ سے پہلے وشو کپ کے دو پربل دابیدار ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے جہاں انگلینڈ کے پاس وشو کے سب سے خطرناک اور شاندار بلے بازی کرم تھا وہی دوسری طرف دنیا کی نمبر ون ٹی ٹوینٹی ٹیم ابھی بھی اپنے میڈل آرڈر کی تلاش میں تھی جوش جونی اور مورگر ملان بین سٹوک مارک گودون اور جوفرا آرچر جیسے کھلاڑی تے انگلینڈ کے پاس جو کسی بھی ٹیم کے ہوش اڑانے پر مجبور کر سکتے تھے وہی اپنے ہی گھر میں کھیل رہی ٹیم انڈیا اپنے ہی سوالوں میں گمراہ تھی ٹیم انڈیا کے ساس ساکیل راہول کا یہ خراف فارم ایک بڑا سوال تھا ان کی وجہ سے پوری ٹیم پریشر میں آ جاتی ہے فیان کے طور پر ہم نے بہت کچھ سا ہے ہم اور کتنا سا ہیں کرکٹ نے ہی پریشان ہو کر کل راہول سے سنیاز دیں گیا کل راہول نے آخری بار ساڑھے 600 سال پہلے رن بنائے تھے کہ دوران ایسا شلالیک ملا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ راہول نے 1350 اسمی کے آتباس ایک بات 40 گیندوں پر 13 رنوں کی شاندار پاری کھیلی تھی کل راہول کا اوپوزیٹ جس نے پہلا آور میڈن کھیلنا اپنا جنم سے ادھکار سمجھ رکھا ہے کل راہول جی ایمپورٹنٹ میچ ہے تو نہیں ہونے گا یا اس نے اچھی بالکل تری اس کو فانٹسی پوائنٹس ملے تو اس کو پیسے مل گئے اگر وہ کل راہول ہے اس کو ملنے نہیں چیلی کل راہول نام کا بندک کھیلنا کسو کانو کان خبر نہیں ہونے تھی کوئی سنگوزاک نہیں ہوتا ہے آتا ہے جاتا ہے بیس مارچ دوہزار اکیس اہمدہ واد کا وہ اسٹیڈیم شام سات بجے دونوں ٹیموں کے کیپٹن ایک دوسری کے آمنے سامنے تھے اور انگلینڈ کے کپتان مارگن نے ٹوز جیت کر گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا ٹیم انڈیا میں ایک بڑا بدلاؤ ہوتا ہے خراب فارم کے چلتے کیاڑ راہول کو ٹیم سے باہر کیا جاتا ہے وہی انگلینڈ بینا بدلاؤ کیے اترنے والی تھی اور انڈیا پہلی بار ایک نوی اوپننگ جوڑی کے ساتھ اتر رہی تھی سبھی کی نظر ٹیم انڈیا کے نوے اوپننگ پاری پر تھی لیکن ان کی وہ سٹائل ان کا وہ جھلک ان کا وہ رتبہ شیر کے جیسی ووک یہ بتا رہا تھا کہ آج انگلینڈ کی شامت آنے والی ہے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ دونوں ایک میدان پر ٹیم کے لیے اس طرح انٹری ماریں گے کرکیٹ کے میدان میں ان کی یہ انٹری کروڑو فینس کا سپنا تھا ٹی وی میں دیکھ رہے کروڑو لوگوں کا وہ سپنا ساکار ہوا تھا ویرات اور روہد کی اس انٹری سے کروڑو لوگوں کے دل دھڑک رہے تھے اور اس دن اسٹیڈیم کا ماہولی کچھ الگ تھا کیونکہ کرکیٹ اتحاس میں پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ کرکیٹ کے دو اس طمد ایک ساتھ میدان پر اتر رہے ہیں میچ کے پہلے اوور میں یہ دونوں بلے باز نے ٹیم انڈیا کی سممان کے ساتھ شروعات کی لیکن پہلے اوور کے بعد ان دونوں نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ ٹیم انڈیا کو اگر یہ میچ جیتنا ہے تو انگلینڈ کو ایک بڑا لکش دینا ہوگا اس لیے شروعات سے پرہار کرنا ضروری ہے روہد اور ویرات کی اس سٹریٹیجی کا شکار ہو جاتے ہیں جوفرا آرچر جو اگلا اوور دان لے آتے ہیں آرچر کی اس اوور میں انہوں نے تس رن کوٹ دیئے تھے تین اوور کا کھیل ہو چکا تھا ٹیم انڈیا باویس رن بینہ کسی ویگٹ کے بنا چکی تھی بیاری کے چوتے اوور میں روہد شرما نے مارک وٹ کو آڑے ہاتھ لیا اور مارک کے اس اوور میں چودہ رن جڑ دیئے پاور پلے کے آخری اوور میں مارک نے سولہ اور رن لٹا دیئے ٹیم انڈیا کا اسکور پاور پلے کے بعد ساٹھ رن پر پہنچ گیا تھا اس کے بعد روہد شرما نے جوفرا آرچر کو اور اس کے بعد اور سیم کرن کو آڑے ہاتھ لیا سیم کرن کی اس بول پر چھکا مار کر روہد شرما نے اپنا پچاس بھی پورا کیا روہد شرما نے ماترے تیس گیندوں میں پچاس رن کی تاپر توڑ پاری کھیل چکے تھے پھٹی کے بعد روہد شرما ایک الگی مون میں آ چکے تھے نوہ اوور دال رہے بین سٹوک کو انہوں نے پہلے ایک چھکا اور ایک چوکا جڑ دیا پرنگتو اگلی ہی گیند پر بڑا شورٹ کھیلنے کے پروہاو میں اپنا وکیڈ ڈے بیٹھے اپنے اس باری میں روہ شرما نے چوتیس گیندوں میں چوسٹ رن لگائے تھے جس میں انہوں نے پچ چھکے اور چار چوکے لگائے تھے اس باری کے بدولہ ٹیم انڈیا ایک اچھی سیچویشن میں تھی ٹیم انڈیا کا کرن رن ریٹ آسمان چھو رہا تھا اس کے بعد کریس پر آئے سوریا کمار کے یہ دو چھکے انڈیا کی طاقت بن چکے تھے پھر ویرات کولی اور سوریا کمار یادوں نے انگلینڈ کے اوپر حملہ کرنا چالو کر دیا اور ٹیم انڈیا کا اسکور دس اوور کے بعد ایک سو دس رن ہو گیا تھا ایک طرف سے کولی ٹیم انڈیا کو سمالے ہوئے تھے پھر گیاروہ اوور دال نے آئے جوڈن کو سوریا نے چار چوکے لگا دی اس چار چوکوں کی وجہ سے جوڈن نے اس اوور میں انیس رن لوٹا دیے انڈیا ہی بلے باز انگلینڈ کے اوپر پوری طرح ہاں بھی ہو چکے تھے پر چودہ وے اوور میں راشد کی اس گین پر سوریا کیچ آؤٹ ہو جاتے ہیں سوریا کے آؤٹ ہونے کے بعد انگلینڈ کو جان میں جان آئی پرانتو سوریا کے اس کے بعد ہاردیک کا بھی نندن تھا ہاردیک نے ویرات کے ساتھ مل کر ٹیم انڈیا کی پاری کو آگے بڑھایا 157 پر دو وکیٹ ہو چکی انڈیا اب یہاں سے انگلینڈ کو 200 کے پار کا لکش دینے کیلئے نکل پڑی تھی ایسے میں ہاردیک اور ویرات کولی سے ایک بہترین فینش کی امیت تھی اگلی اووروں میں جتنے رن بن سکتے تھے اسے کہیں زیادہ بنانے تھے اپنے اسی پریاس میں یہ دونوں بلے باس مار کے 16 وے اوور میں 13 رن جارڈن کے 17 وے اوور میں 11 رن اور 18 وے اوور میں 12 رن کو ٹیم ٹیم انڈیا کا ٹوٹل سکور 193 رن تک پہنچ گیا تھا کپتان ویرات کولی کا اردشا تک بھی ہو گیا تھا ہاردیک پانڈیا بھی ایک بڑی پاری کے طرف بڑھ چکے تھے ان دونوں پلیئرز کی شاندار فینش کے بدولہ ٹیم انڈیا 20 اوور میں 224 رن بنا لیتی ہے انڈین ٹیم کو ایک ایسی فینش مل چکی تھی جسے ٹیم انڈیا کی بہت ضرورت تھی کپتان ویرات نے میز 52 گیندوں میں 80 رن بنائے وہاں ہاردیک نے 17 گیندوں میں 49 رن یہ رہا ٹیم انڈیا کے بلے بازوں کا سکور کارڈ اور یہ رہا انڈینڈ کے گیند بازوں کا سکور کارڈ انڈینڈ کو یہ میٹ جیتنے کے لیے اگلے 120 گیندوں میں 224 رن بنانے تھے جس حساب سے انڈینڈ کا بیٹنگ کرم تھا ان کے لیے یہ آسان نہیں تھا سبھی لوگوں کو انڈینڈ سے ایک شاندار چیز کی امید تھی انڈینڈ کے یہ دو سپوٹک پلے باز جوس کے ساتھ جیسن کی جوڑی پاور پلے میں تباہی مچانے کے لیے تیار تھے لیکن پہلا آور پھیکرے بھومیشور کمار جیسن کو بولڈ کر کے انڈینڈ کو جھٹکا دے دیا انڈینڈ کو شروعات میں ہی بہت بڑا جھٹکا لگ گیا تھا ایک شاندار شروعات کرنے کی سوچ رکھتا ہوا انڈینڈ اپنے سپوٹک بلے باز جیسن کو کھو چکا تھا جیسن کے بعد آئے ڈیوٹ مالان بلے باز اور جوس بڈلر کی اس جوڑی نے ہاردک پانڈیا کو دوسرے آور میں 18 رن کوٹ دی ان دونوں بلے بازوں کی یہ سپوٹک شروعاتی مینڈیا کیلئے ایک چنتہ کا وشہ تھی انڈینڈ دھیرے دھیرے اپنے قدم اس لقش کی اور بڑا رہا تھا پر بٹلر کی وہ آندھی رکھنے کیلئے تیار نہیں تھی چوتے اوور دال رہے سندر کو وہ اوور میں تیرا رن کوٹ دیتے ہیں پاور پلے ختم ہوتے ہوتے انڈینڈ کے خاتے میں باسٹ رن آ چکے تھے ان دونوں کی یہ جوڑی ٹیم انڈیا کا سردرت بن چکی تھی ریکوائیڈ رن ریٹ اور کرن رن ریٹ اب برابر تھا اب یہ دونوں بلے باز بھارتیا گین بازوں پر پوری طرح ہاپی ہو چکے تھے بٹلر نے یوزرندر چہل کو ایک اوور میں چودہ رن کوٹ دیتے ہیں دیرے دیرے دس اوور کا کھیل ختم ہو چکا تھا اور انگلینڈ کے خاتے میں 110 رن تھے ریکوائیڈ رن ریٹ اور کرن رن ریٹ ایک بار پھر سے انگلینڈ کے ہاتھوں میں تھا انگلینڈ کے دونوں بلے باز اپنی اس شاندار پاری کے بدولت اپنی اپنی فپٹی کے طرف آگے بڑھ رہے تھے اور یہی ٹیم انڈیا کا سب سے بڑا سردرت بنتے جا رہا تھا ویرات کولی اور روی شرما کے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا سوئنگ کے کنگ بھوان کمار کو وہ گین تھما دیتے ہیں اور بھوان کمار اپنی اس اوور میں جوس بٹلر کا وکٹ نکال لیتے ہیں اب ٹیم انڈیا کو تھوڑی سی رہات کی ساس ملتی ہے اب یہ میچ دونوں ٹیموں کے لیے برابر تھا جوس بٹلر چوتیس گندوں میں پاونڈ رن بنا کر پاویلین لڑ جاتے ہیں لیکن ٹیم انڈیا کے خاتے میں یہ میچ تب آ جاتا ہے جب شاردور تھاکر نے بیک ٹو بیک انگلینڈ کو دو بڑے جھٹکے دی اس رنچیس میں انگلینڈ اب یہاں سے پوری طرح بچھڑ چکا تھا ساردور کے اس پرہار کے بعد ریکوائیڈ رنڈ ریٹ آسمان چھو رہا تھا انگلینڈ کے یہ بیک ٹو بیک گر رہے ویکٹ انگلینڈ کا سردرت بن چکے تھے یہ جیت اب انگلینڈ سے دور جا رہی تھی انڈیاں گین باس اب انگلینڈ پر کاؤنٹر اٹیک کر رہے تھے وین کے علاوہ انگلینڈ کا کوئی بلے باس انگلینڈ کا ساتھ دینے کے لیے نہیں تھا بین سٹوپ کا ایک اکیلا سنگرش ابھی بھی انگلینڈ کیلئے جاری تھا پرنتو انیسوے اوور میں نٹ راجل نے انگلینڈ کے جیت کی امیدوں کو ختم کر دیا انگلینڈ بیس اوور میں ماتل ایک سو اٹھاسی رنی بنا پاتا ہے سیریز کا یہ دگچ میچ ان دو دگچ بلے بازوں کی وجہ سے انڈیا جیت جاتی ہے ان کے اس پرہار کی بطولہ ٹیم انڈیا دو سو چوبیس رنوں کا پہاڑ کے جیسا لکش بنا پاتی ہے یہ رہا انگلینڈ کے بلے بازوں کا سکور کارڈ اور یہ رہا ٹیم انڈیا کے گین بازوں کا سکور کارڈ یدی آپ کو میرے اس انداز اور میرے اس آواز میں یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی تو پلیس ویڈے کو ایک لائک کر دینا اور کمنٹ میں مجھے پتانا کہ اگلی سٹوری کون سی سننی ہے